جو پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے یہ نتیجہ ہے اس نفرت کی مہم کا جو ہتر میں ہمارے اخلاف جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح شہادتیں ہوتی تھیں جس طرح کوئی اور مسلمان شہید ہوتا تھا جو بندی بریل ہوئی جھگڑا ہوتا تھا شیعہ سننی جھگڑا ہوتا تھا کچھ در مارتے تھے کچھ در مارتے تھے اس طرح ہوتے تھے لیکن بطور کمیونٹی کوئی تارگٹ نہیں ہے سوائے ہمارے ہم اس کو بلیف کرتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کو دہشت کا کوئی نشانہ بنایا جائے یہ تمہائیواز سور پر کہنا چاہتا ہے نہیں تو بات میں عرض کر رہا ہوں میں اس کا شکر مرار ہوں آپ کا ویسے بھی خدا کا یہ حکم ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل خدا کا شکر ادا نہیں کرتا میں آپ کا ممنون ہوں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ساری جماعت آپ کی ممنون ہوں اور کوئی کوئی جو چیز میں نمائع کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پی 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 کے اہم میمبر ہیں اور اس وقت پی پی کی حکومت ہے اس لیے جو غلطیاں پیچھے ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ ٹپ اٹھانا چاہیے آپ نے بلوجستان میں قدم اٹھایا بڑا اچھا کیا بہت اچھی بات ہے ہمیں بڑی خوشی ہے بہت اچھی بات ہے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کمیونٹی کے خلاف بھی ایسی کوئی بات پی 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 سے اپنے پچھے ریجیم میں ہوئی ہے تو اس کی اس کی اصلاح کرنے کی بھی درورت ہے اور وہ سینڈ 74 کا وہ ہے یہ پوائنٹ آپ کا نوٹ کا ہے آپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور یہ باتیں جو ماضی کی ہیں اور جو ہیں وہ میں اس وقت یہ موقع جو ہے وہ آپ کا بہبیان بھی کر سکتے ہیں اور ہم سن بھی رہیں سب سے پہلے بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی اور ہم احمدی کمیونٹی کو نوبل اور لائل پیٹریورٹک پاکستانی سمجھتے ہیں اور ہم ہر اس طرح کے نشاندہی کسی کمیونٹی کے خلاف یہ بڑی بھرمان یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک دہشتگردی کا بہانہ ہے اور بڑے ہمیں دل کی گہرائیوں سے افسوس ہوا ہے یہ ہمارے پنجاب کے قائم مقام صدر صاحبی ہیں لہور اور کے بھی صدر ہیں یہاں اور ہم سارے دوست آئے ہیں ہم لہوری بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں اور ہمیں اس چیز کا بڑا سخت افسوس ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی نظروں میں بھی پاکستان کے ایمیج کو بھی بڑا سخت سامتے جائے گیا اور دنیا میں پوری کوشش کرتے ہیں غیر ملکوں میں بھی کہ پاکستان کے ایمیج کو بحال کیا جائے لیو ٹیرینیزم کی وجہ سے خراب ہوا ہمارے بہت زیادہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی ہے یا کسی بھی کمیونٹی کی سیکیورٹی ہے میں پوری کوشش کروں کو اپنی طرف سے کہ آپ کو اور آپ کے سارے جو کمیونٹی ہے ان کے لیے تحفظ کیا جائے اور یہ جو ایکشن ہوا ہے سارے جو اچھے سوچ رکھنے والے پاکستانی ہیں ترقی پسند ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں میرا خیال ہر بندے نے آپ کے ساتھ دیتی اور افسوس کا ایساں بہت احسان مندوں نے آیا ہے مرد بنائی کہ جو واقعہ دلے ہیں اس میں ایک چیز جو اب تک کی قیدار میں سامنے آئی ہے کہ پنجابی تاربان کا ایک لوگ جو ہے وہ انصر پرس میں کیوں میں شکر آنا ہے اور ازاکتے داخلہ نے اور ازاکتے داخلہ جس کا ایساں آپ کیا ہے آپ سمیتے ہیں کہ پنجاب میں آپ پنجابی دیکھیں یہ جو نفرت والی تنظیمیں ہیں نا ایٹریٹ والی تنظیمیں اس میں سپا صحابہ ہے جنگ بھی ہے اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سی طرح کا موقع کرتے ہیں ملکل کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں ان میں بھی نفرت کے سوا اور انسانوں کے سوا تنظیمیں ہیں تو ہم ان سب کے خلاف ہیں اور پھر یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو کبھی طالبان بلاتے ہیں کبھی قائدہ بلاتے ہیں کبھی کچھ بلاتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا نام خراب کرنا پاکستان اور پاکستانیوں کو اس طرح بے دردی سے انہوں نے مارا ہے مجھے یعنی سخت افسوس ہوا ہے تو ہم سب کو اس وقت میں پوری تحقیقات ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بھی اب نیا لفظ آگیا ہے پجابی طالبان لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی اور میں پھر